السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سواد عظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر احتمام جو بارہ روزہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافلوں کا اعلان کیا گیا تھا یہ اس کی گیاروی نشست ہیں جس میں ہم اور آپ شریک ہیں اور جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے آج کچھ باتیں پیش کی جائے گی کل بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے متعلق معلومات نہیں ہے یا بہت کم ہے اس بنیاد پر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لئے محنت کتنے کی امت کے اکثریت طبقے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے موجزات دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے موجزات دیکھ کر لوگ مسلمان ہیں بلکہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی بھی اور بہت کسرت کے ساتھ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہوا سورج پلٹ آ گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے چاند کا ٹکڑے ہونا اور سورج کا پلٹ آنا یہ سچی بات ہے اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں اور کسی مسلمان کوئی اختلاف ہو بھی نہیں سکتا لیکن یہ کہنا کہ چاند کے ٹکڑوں سے اور سورج کے پلٹنے سے لوگ مسلمان ہو گئے یہ بات صحیح نہیں ہے مکمل طور جو لوگ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو لوگ سورج کے پلٹنے پر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ حضور علیہ السلام کی محنتوں سے مسلمان ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محنت کی اس امت کو اس کا ادراک نہیں ہے اور سیدت النبی کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا سیدت نہ پڑھنے کی وجہ سے یا سیدت مبارکہ کو نہ سننے کی وجہ سے لوگ حضور علیہ السلام کی محنتوں سے یکثر غافل ہیں میں بہت لمبی چوری تمہید کی وجہ یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا اور ملاد کا مقصد تھا غلب اسلام قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہو اللہ دی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا جلوگر فرمایا کس لیے بھیجنے کا مقصد کیا تھا کیوں بھیجا تو آگے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کیوں بھیجا لِيُزْهِرَوْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ یہ دین حق تمام مذاہبِ باطلہ پر غالب آ جائے غلبِ دین کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے لِيُزْهِرَوْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ یہ دین سارے عدیان پر غالب آ جائے وَلَاُقْرِهَا الْمُشْرِقُونَ اور اگر مشرقوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے اگر مشرقین کو اسلام کے غلبے سے برا لگتا ہے تو لگتا رہے لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا اور مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبِ دین کے لیے تشریف لائے اس سے پہلے کہ میں حضور علیہ السلام کی محنتوں پر کچھ گفتگو کروں حضور علیہ السلام و تسلیم کی فیلنگ حضور کی سوچ تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کے حوالے سے کیونکہ قرآن ان کے آنے کا مقصد کیا بیان کرتا ہے لِيُزْهِرَوْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام عدیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے حضور کو بھیجا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام کے غلبے کے لیے تشریف لائے اور پوری دنیا میں غلبہ کس کا تھا شرک کا کفر کا بے دینی کا لا مذہبیت کا لا قانونیت کا کیسا غلبہ تھا کس طریقے سے بدترین غلبہ تھا ان لوگوں کا کہ وہ لوگ حرام کھانے کو برا نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ کسی کا مال چھین لینے کو برا نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ زنا کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے اتنے برے حالات تھے کہ اگر زنا کرنے کے لیے کوئی عورت میں اثر نہ ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اور جانوروں تک کے ساتھ زنا کرتے تھے دنیا کے حالات تھے شور کی چتہ پر بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا دنیا کے حالات یہ تھے عورتوں کے بال مونڈ کر کے ان کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا اس وقت کے جب وہ بیوہ ہو جائیں یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس گندے ماحول کے اندر حضور علیہ السلام کے ذمہ داری تھی اسلام کا غلبہ اور حضور علیہ السلام صریف مکہ کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صریف عرب کے لیے نہیں آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صریف حجاز کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صریف جو ہیں وہ شام اور یمن کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام یونیورسل رسول بن کر آئے تھے پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے تھے بلکہ تمام عالمین کے لیے رسول بن کر آئے تھے حضور علیہ السلام وآلہ وسلم کو ذمہ دیا گیا تھا کہ آپ کو پوری کائنات میں انقلاب بپا کرنا ہے آپ اندازہ کریں آج انسان انٹرنیٹ کے دور میں میڈیا کے دور میں شوشل میڈیا کے دور میں پوری دنیا تک خود اپنی آواز نہیں پہنچا پاتا لیکن نہ وہ میڈیا کا دور ہے نہ شوشل میڈیا کا دور ہے اتنا سست رفتار وہ دور تھا چراغوں کا دور تھا گھوڑوں کا دور تھا کھچر کا دور تھا اور اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو مکہ کی وادی سے اعلان کرنا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کو اپنی رحمت کا حصہ پہنچانا ہے کتنی بڑی ذمہ داری لے کر آئے تھے اور وقت کتنا کم لے کر آئے تائم سے 23 سال کی مدد حضور علیہ السلام آپ تھوڑا گوھر کریں اپنی نبی کی محنتوں پر اگر کر سکتے تو گوھر کریں اس لیے کہ اگر آپ نے چلی لوگوں نے اس پہ توجہ کی ایک تو اتنا عالمی محنت کرنی ہے عالم کو سوارنا ہے دور کونسا ہے میڈیا کا دور نہیں ہے میڈیا کا دور ہونے کے بعد بھی آدمی ہر ایک تک اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہا ہے دو چار پانچ دس ملکوں میں کسی کی آواز پہنچ جاتے تو انسان کہتا ہے کہ میری آواز پہنچی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آواز پہنچتی ہے تو چار چھے لوگ ہی سن رہے ہوتے اور حضور علیہ السلام تو تصمیم کو پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا ہے اور مختصر سا وقت ہے تئیس سال کی قلیل مدد اب حضور علیہ السلام کو کتنا احساس تھا اس کا جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری سوپی تھی اس کا کتنا احساس تھا پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اقراب اسمی ربک اللہ دی خلق میں واقع کی طرف نہیں جاؤں گا صرف اشارہ دے کر کیونکہ آپ کو یہ بہت ممکن ہے کہ پتہ ہوگا پہلی وحی کا نزول ہوا ہے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصمیم پر ان کا پورا وجود پسینے ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کانپتے ہوئے گھر آتے ہیں اور اپنی پیاری زوجہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زوجہ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجت القبرہ سے کہتے ہیں زمی لونی زمی لونی مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ اور پھر وہ کمبل اڑھاتی ہے اب یہاں پہنچ کر کے تھوڑا سا اگر میں وضاحت نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ ظلم ہوگا صیرت کے اس باب پر یہاں پہنچ کر علماء کے دو گروپ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے کچھ کہتے ہیں حضرت علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے اس لئے وہ کانپنے لگے اور پسینے پسینے ہو گئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑھاؤ اور صیرت کی کئی کتابوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا اپنا ذونک ہے اور محقق کو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ علم کی روشنی میں تحقیق کرے کیونکہ اسلام پر تو سبھی کہا کہا لیکن بس بات اتنی ہے محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق تعصب کے رنگ میں رنگ کر کرنی کی بجائے عشق کے رنگ میں رنگ کر کرنی کی بجائے یہ جو بات کہی گئے کہ جبریل کو دیکھ کے پسینے پسینے ہو گئے یا جبریل کو دیکھ کر کے کانپنے لگے یہ بات مجھے صحیح نظر نہیں آتی اور میں اپنی دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے کسی کو کوشنے سے اچھا ہے اور آپ خود لوگ سمجھدار ہے پڑھے لکھیں آپ کو سمجھویا کہ بات کیا ہے اگر جبریل پہلی مرتبہ دکھے تھے تو جبریل کو دیکھ کے ڈرنا سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو جبریل کو کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے بلکہ جب پہلی مرتبہ دیکھے تو مسکور آ رہے تھے اس لیے کہ واقعہ شق صدر واقعہ شق صدر یعنی حضور علیہ السلام کے سینے کو چھرنے کا واقعہ چار مرتبہ ہوا اور جو پہلی مرتبہ ہوا وہ حلیمہ سادیہ کے گھر پر ہوا جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر صرف چار سال کی تھی چار سال کی عمر میں جب آپ حلیمہ سادیہ کی بکریاں لے کر کے جنگل میں گئے تو وہاں پر آپ کی جو دودھ شریک بہنتی رضائی بہنتی جن کا نام شیمہ تھا یہ شیمہ دوڑتی ہوئی آئی یا پھر آپ کے جو بھائی تھے جناب حارس ابن عبداللہ یہ ان کے ہم عمر تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمارے عربی اور احجازی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو حلیمہ اور ان کے شور دوڑتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ حضور مسکرہ رہے تھے کوئی حضور علیہ السلام پہ پسینہ نہیں تھا خوف نہیں تھا ڈر نہیں تھا حضور مسکرہ رہے تھے حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تو کہاں دو لوگ آئے تھے میرا سینہ چیرا اور میرا دل نکالا اور دل کو انہوں نے دھویا اور دھونے کے بعد کچھ نور ڈالا اور اس کے بعد پھر میرے سینے میں رکھ کر کسل دیا وہ سینے پہ سلنے کے نشان تھے وہ دو کون لوگ تھے وہ جبریل و میقائل تھے ارے جب چار سال میں جبریل کو دیکھ کے نہیں ڈر رہے ہیں نہیں گھبرا رہے ہیں تو چالیس سال کے عمر میں کیسے گھبرا سکتے ہیں یہ بھی تو بات ہے وہ سینہ چیرنے والا کون تھا تو جبریل تھے اور حضور کی عمر کتنی تھی چار سال میں جب پسینے پسینے نہیں ہوئے وہ چالیس سال میں کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر وہ بھی سینہ چیر کر گئے تھے وہ سینہ چیر کر کے گئے تھے تو ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے ایک آسان سی بات حضور علیہ السلام نے جب میراج میں اللہ کا دیدار کیا تو پہلی مرتبہ کیا یہ اس سے پہلے کبھی کر چکے تھے عالمِ بیداری میں تو پہلی مرتبہ کیا نا جب میراج پر گئے تھے تو جب اللہ کو دیکھ کے پسینے پسینے نہیں ہوتے جب اللہ کو دیکھ کر کے بدن پر گھبرات نہیں آتی تو جبریل کو دیکھ کے کیسے آتی جو خدا کو دیکھ کر پسینے پسینے نہ ہو جو خدا کو دیکھ کے گھبرات کا شکار نہ ہو قرآن تو یہ کہتا ہے مَا زَاگَ الْبَسَرُوا مَا تَگَا مَا قَزَبَ الْفُوَادُ مَارَا کہ جب وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے تو ٹک ٹکی بان کر کے دیکھ رہے تھے جو گھبراتا وہ ٹک ٹکی بان کر کیسے دیکھ سکتے جبریل کون ہے جبریل تو ان کے خادم ہے جو اللہ کو دیکھ کر نہ گھبرایا وہ خادم کو دیکھ کے کیسے گھبرا سکتا اب بات یہ پیدا ہوگی کہ حضور پھر گھبرائے کیوں تھے یہ تو ہے نا حدیث میں کہ ان پہ کب کب ہی تاریلی یہ نہیں ہے کہ کیوں تاریلی اب جو حدیث میں بات نہیں آتی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے عالم اپنی مرضی سے اپنے تیاز سے اپنی تحقیق سے پیش کرتا ہے کہ کیوں گھبرائے کب کبھی کیوں تاریلی ہو گئی اور کسی نے کہا جبریل کو دیکھ کر کے ہم نے کہا کہ ہم خدا ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا تب کب کبھی تاریلی وہیں بہت اتمنان سے دیکھا خدا اور سب دیکھا ہی نہیں بلکہ باتیں بھی کی قرآن کہتے ہیں فَأَوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْهَا اللہ فرماتا ہے جو وہی ہم نے کرنی تھی اپنے محبوب پہ کرنی تو حضور علیہ السلام پر جو کپ کپ ہی تاریلی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی کیا ذمہ داری تھی لَيُزْهِرَوْا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس دین کے غلبے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام احساسِ ذمہ داری خلیلِ بُتْشِقَن خلیلِ بُتْشِقَن وہ ابراہیم خلیل جو بُتوں کو توڑنے والی ہستی تھی ان کے بنائے ہوئے کعبے پر تین سو ساٹھ بُتْ رکھی تھی حبل کو خداِ آزم سمجھا جاتا تھا تین سو ساٹھ بُتْ رکھ دیئے تھے ابراہیم کی تعمیر پر ربِ جلیل کے گھر پر بُتْ رکھے گئے کعبت اللہ پر بُتْ تھے اب بتائیں جب خدا کے گھر میں بُتْ خدا کے گھر پر بُتْ تو ان کے دلوں میں کتنے بُتْ ہوں گے ان کے اپنے گھروں میں کتنے بُتْ ہوں گے ان کی اپنی زندگیوں میں کتنے بُتْ ہوں گے حضور کو احساس تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کتنے بڑے کام کے لیے بھیجا بلکہ حضور کو احساس تھا اگر اپنی الفاظ میں کہیں کہ پتھر دل لوگوں کو موم عطا کرنا ہے بگڑے ہوئے لوگوں کو آسمان ہدایت کا تارہ بنانا ہے مردہ لوگوں کو مسیحہ کرنا ہے غبارِ راہ کو فروغِ وادیِ سینہ کا مقار عطا کرنا ہے انسانیت سسک رہی ہے لوگوں کو شعورِ انسانیت دینا ہے آوارہ پیشانیوں کو سجدے کا شعور دینا ہے اللہ کے قانون سے دور ہونے والے انسانوں کو قانون کا پابن کرنا ہے صدیوں سے لڑنے والے لوگوں کو اخدِ مواقعات کے دورے کے اندر پیرو دینا ہے جو انسان انسانیت سے آرہی ہو اس کا وجود زمین پہ بھاری ہو اس کو شعورِ انسانیت شعورِ بندگی نازے بندگی ادائے زندگی یہ ساری چیزیں عطا کرنا ہے اور پھر ایک دو چار لوگوں کو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ چالیس لوگ کو سوار کر کے پھر آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ذمہ داری نہیں کہ مصر میں جب حالات خراب ہوں گے تو مصریوں کو نے کر کے مصر کو چھوڑ کر کے آبائی وطن ملک کے شام چلے جائیں گے ایسا نہیں تھا اللہ اکبر جنابِ نو کی طرح یہ ذمہ داری نہ تھی کہ بیاسی لوگ مسلمان ہوں گے اور باقی لوگ جب اسلام نہ لائیں گے تو ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی جائے گی کہ مولا ان سب کو گرک کر دے اور اللہ اکبر ایک بھی کافر زمین پر موجود نہ رہنے پائے اللہ اکبر بلکہ یہاں تو ذمہ داری الگ تھی جنابِ موسیٰ کی ذمہ داری بڑی جنابِ عیسیٰ کی ذمہ داری بھی بڑی جنابِ نو کی ذمہ داری بھی بڑی لیکن اللہ اکبر آمنا کے لال کی ذمہ داری کتنی بڑی تھی لِيُزْهِرَوْ عَلَدْ دِينِ كُلِّ کہ آپ کو تمام ادیان پر اس دینِ حق کو غالب کرنا ہے اور مستقی جانِ رحمت غلب ہے دین کے لئے تشریف لائے اب میرے آقا علی صلات و تسلیم نے جب تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ بات جنابِ خدیجت القبرہ کو بتائی کہ میرے پاس فرشنہ آیا تھوائی نازل ہوئی آپ نے فوراں کا میں اس کی تزدیق کرتی ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول علی صلات و تسلیم نے ان لوگوں کو چنا جو لوگ حضور سے قریب تھے حضرت زید بن حارسہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ مو بولے بیٹے بھی تھے اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جہول کریم یہ چچازات بھائی تھے اور حضور کی گود میں ان کی پرورش بھی تھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے قریبی دوست تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے عرصے سے ساتھ میں تھے اس ذات کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یعنی کہ چار ہستیاں تھی عورتوں میں خدیجت القبرہ کو بتایا پچوں میں مولا کائنات کو بتایا غلاموں میں زید بن حارسہ کو بتایا اور پھر اپنے دوستوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چاروں نے ایک ہی بات سنی حضور نے کہا مجھ پہ وحی آئی ماں خدیجہ نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا مولا علی نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا زید بن حارسہ نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات ارز کرو چار برادریاں ایسی ہیں چار برادریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی سے محبت وہ کسی سے عقیدت نہیں کرتی محبت کرتی چار برادریاں ایسی ہیں جس میں عقیدت نام کی چیز نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتی ہے صرف محبت عقیدت مانی ہوتی نمبر ایک بیوی کی برادر یعنی جو بیوی ہوتی برادرز یہ مطلب جو بیوی ہوتی ہے بیوی وہ شوہر سے محبت کرتی ہے سب سے زیادہ محبت شوہر سے کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی بیوی کے دل میں شوہر سے محبت ہے عقیدت نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں کتنا بھی بڑا شوہر پیر ہوگا پوری دنیا ہاتھ چومے گی وہ کہے گی بس کیجی ہے نا اس کو محبت ہے عقیدت نہیں ہے وہ لڑے گی بھی وہ جھگڑے گی بھی مو بھی چلائے گی ہے نا کیونکہ اس کو محبت ہے عقیدت نہیں ہے بیوی کی برادری یعنی بیوی کبھی عقیدت نہیں کر سکتی شوہر سے بلکہ آپ نے سنا ہوگا میرا ذوق نہیں ہے لیکن بتا دو کہ وہ عقیدت کرتی نہیں ہے شوہر سے اس کو عقیدت ہوتے اگر کئی عقیدت پیدا ہوگی تو اس کا مطلب شوہر ہے بڑا آدمی کوئی اگر اپنی بیوی کے دل میں اپنی عقیدت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے سمجھ لو کہ وہ دور کا سب سے بڑا انسان لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے پڑا ہے تاریخ میں کہ یہاں تک بیوی محبت تو اتنی کرتی کہ اپنی جان قربان کرتی بیوی بہت محبت کرتی کبھی مشکوک نہیں ہونا بہت محبت ہے لیکن عقیدت نہ کرے گی اگر شوہر عقیدت پیدا کرنے کے لیے کرامت بھی بتا دے ہوا میں اڑ کر تو پھر کہے گی کہ اسی لیے تو آپ تیڑے اڑتے تھے یعنی وہ کرامت میں بھی جو نقص نکالے گی بیوی وقت عقیدت اس کو نہیں ہے محبت ہے عقیدت نہیں دوسری بات جو غلام برادری ہوگی غلام غلام اپنے آقا سے محبت کرے گا عقیدت نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ رات و دن دیکھتا ہے نا آقا کو تیسری برادری بھائی بھائی اپنے بھائی سے پیار بہت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا اسی لیے تو کبھی اس سے بکرے پر جھگڑا بھی کر لیتا ہے کبھی تو تو میں میں بھی کر لیتا ہے بھائی ہے نا بھائی کی برادری بھی عقیدت نہیں ہے پیار ہے چوتھی چیز دوست دوست تو دوست سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا ٹھیک یہ چار برادری ہیں جہاں محبت عقیدت نہیں ہے دوست تو دوست سے محبت کرے گا عقیدت نہیں کرے گا کیوں چڑی پر ساتھ میں کھیل چکے ہیں اس لیے محبت ہوگی عقیدت نہیں ہو آج بھی اسکول کے دوست ملتے ہیں تو تنہائی میں کہتے ہیں نا کہ اسکول پڑھنے کے دور میں کیا مدرسے کے دوستوں ملتے ہیں تو تنہائی میں ملتے ہیں تو ہس ہس کر کہتے ہیں کہ کیا کیا سب سے آپ ہاتھ چموائیے وہ نہ چھومیں گے کیونکہ ان کے سامنے تو ساری چیزیں آیا ہیں نا کہ کب سائیکل چھوڑائی تھی کب کس کی سائیکل کیل جوہوالکلی کھولی تھی کب کیا کیا تھا انہیں سب پتہ ہیں یہ تو ہوگا نا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے محبت کریں گے پیار کریں گے عقیدت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ویک پوائنڈ ان کے پاس موجود ہیں ہماری کمزوریاں ہیں بھائی کے پاس بھی کمزوریاں کہ بچپنے سے دیکھ رہا ہے بی بی کے پاس بھی کمزوریاں ہیں کہ بیڈروم میں دیکھتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے اور دوستوں کے پاس بھی کمزوریاں کہ آپ کرتے کیا ہیں یہ بات تو ہے نا تو چار برادریوں ہیں جو محبت کرتی ہے مقرقی عقیدت نہیں کرتی مگر اب آئیے آپ کو بتاؤں مگر جب مصطفی جان رحمت نے اپنی نبوت کی بات کی ہے تو دوسروں سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ بیوی تھی وہ بھائی تھا وہ گنام تھا وہ دوست تھا پتا چلا حضور علیہ السلام نے اپنی عقیدتوں کو ان کے دل میں پیدا کیا تھا جہاں عقیدتیں ہوا نہیں کرتی دوستوں میں صدیق اکبر کلمہ پڑھ رہے ہیں جو بچپنے کی دوست ہیں مطلب حضور کے بچپنے میں بھی بچپنہ ایسا تھا کہ بچپنے میں بھی حضور نے کبھی کوئی گام غلط نہیں کیا کوئی گام اپنی شان کے خلاف نہیں کیا اسی لئے تو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کہ جو بچپنے میں بے مثال ہو پھر وہ بلندی پر کیوں بے مثال نہیں ہو سکتا چچا ذات بھائی نے کلمہ پڑھا جس نے گھر میں خوب حضور کو دیکھا تھا مولا کائنات نے کلمہ پڑھا گلام نے کلمہ پڑھا بیوی نے کلمہ پڑھا اس شان سے یہ حضور کی شان اور ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما سب سے پہلے جن برادریوں میں بے عقیدت عقیدت نہیں پائی جاتی حضور نے ان کے دل میں عقیدت پڑھا بیوی کے دل میں بھائی کے دل میں دوست کے دل میں غلام کے دل میں برحال چالیس سال کے عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام نے تین سال تک چھپکے چھپکے کام کیا ابھی اعلان نبوت نہیں کیا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا یہ بھی صیرت میں ملتا ہے چونکہ ملاک کا موسم ہے صیرت سب بیان کرتے ہیں سب کو حق بے بیان کرنے کا لیکن کہیں کہیں کچھ گلتیاں ٹھوکر لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم و ہوا مٹی اور پانی کی منزلیں تے کر رہے تھے انوان ہے دلائن ہیں آپ اس پہ بیٹھ کے گفتو کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ کے پاس حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا ایسا ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ آیت لے کر آیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں گبائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا تو کہا کہ ان کو تو خود کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں بتایا کس نے ورقہ بن نوفل نے بتایا اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات ہم کرنے بیٹھیں تو آپ کب عیسائیوں کو مسلمان کر سکیں گے عیسائی تو کہے گا نا ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھیں جس کو ورقہ بتاتا ہے کہ تُو نبی ہیں ہم اس عیسیٰ کا کلمہ کیوں نہ پڑھیں جو جھولے میں کہہ رہا تھا انی عبداللہ تانی القتاب واجعلنی نبیہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو جھولے سے کہا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے بلکہ دودھ بھی ابھی نہیں پیا تھا ادھر پیدا ہوئے ادھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جو خود نبوت کا اعلان کریں اس کا کلمہ پڑھے یا جس کو دوسرا کوئی بتائے کہ آپ نبی ہیں میں کہتوں اللہ کے بندوں کبھی آپ اپنی اس خون سے اوپر اٹھ کر بھی تو سوچو چودہ سو سال کے ذکیرے کو سامنے رکھ کر کے بات کرو بات کوئی فرقہ واریت کی نہیں کرو بات عظمت رسالت کی کرو آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس سے کسی کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا موقع ملے کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب عیسائیت یہودیت مشرقین اس وقت تو اپنی ساری شرارتوں کے ساتھ موجود ہیں ہم بات ایسی کیوں کریں گے کسی کو نکتہ رکھنے کا موقع ملے جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے خود کا میں نبی ہوں نو نے کہا خود کا میں نبی ہوں پھر آپ کہیں گے کہ ان کو نہیں پتا تھا ورقہ نے بتایا تو جس کو خود نہ معلوم ہے کہ میں نبی ہوں اور ورقہ بتائے یہ بات استغفراللہ کتنی بری ہے حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اعلانِ نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں تو اگر وہ نبی نہیں دے تو پتھر سلام کس پہ پڑھتے تھے اور جو پتھروں کی آواز سننے اعلانِ نبوت سے پہلے اس کے کان کی کرامتوں کی شان کا عالم کیا ہے تو پھر معاملہ کیا ہے جب پتھروں کا سلام قبول کیا جانوروں کا سلام قبول کیا جبریل کو چار سال کی عمر میں بچپن میں یہ تو چار سال کی عمر کی ظاہر کی بات ہے ورنہ وہاں جبریل تو جھولا جھولانے بھی آتے ہیں وہ اپنے جھولے میں رہ کر کے چاند سے کھیلتے بھی ہیں میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا انشاروں پر کھلونا نور کا حلیمہ کے گاؤں کا عالم یہ تھا کہ جب حلیمہ کے گاؤں کی بکریاں بیمار پڑتی تو وہ گاؤں کی عورتیں حلیمہ کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں حلیمہ ہماری بکریاں بیمار پڑ گئی ہے تو حلیمہ کہتی تو میں نے کیا کرنا ہے تو کہا کرنا یہ ہے کہ وہ جو بچہ مکہ سے لائی ہے اس کا ہاتھ صدا ہماری بکری پر رکھوا دے کیونکہ ہم جانتے وہ بکری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بکریوں کو شفا مل جاتی ہے یہ بات تو حلیمہ کے قبیلے میں مشہور تھی لوگ جانتے تھے اللہ اکبر جب وہ بیٹے ہوتے تھے تو بکریاں ان کو سجدہ کرتی تھی بکریاں ان کے پیر چومتی تھی اللہ اکبر بچپلے کے بے شمار معاملات لوگوں نے دیکھے تھے خود حلیمہ نے بھی دیکھا تھا کہ جب حلیمہ اپنی سواری کو مکہ سے لے کر چلی تو سواری نے تین مرتبہ اور جب حضور بیٹھے ہیں تو وہ سواری جس کے بارے میں آپ بار بار سن چکے ہیں کہ جب آئی تھی تو تھکی تھکی تھی سب سے پیچھے تھی لیکن جا رہی تھی تو وہ ہواوں سے باتیں کر رہی تھی اور اس سواری میں یہ کرامت پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں پر وہ سواری قدم رکھتی تھی وہ کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی تھی اور وہ ہواوں سے باتیں کرتے میں جا رہی تھی حلیمہ کے گاؤں کی عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل دی ہے کہ سواری تیری اتنی تیز جاتی ہے تو حلیمہ نے کہا تھا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے یہ سب چیزیں تو موجود تھی پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ ورقہ نے کہا کہ آپ نبی ہے تو ان کو پتا چلا میرے عزیز ان کو پتا اس وقت نہیں چلا وہ تو جانتے تھے پیدا ہوتی کہا تھا رب حبلی امتی اس وقت تو کون ورقہ تھے بتانے کے لیے کہ آپ نبی ہیں وہ تو کہنے تھے رب حبلی امتی بات اصل کیا ہے یہ بھی شان مصطفیٰ ہے ورقہ کے پاس کیوں لے جایا گیا اور ورقہ بن نوفل نے کیوں کہا کہ آپ نبی ہیں گویا کہ قدرت کہہ رہی ہو محبوب تو اور ہے اور نبی اور ہے ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا میں نبی ہوں ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا میں نبی ہوں لیکن تُو چپ رہے گا زمانہ کہے گا تُو نبی ہے یہ فضیلت کی بات فضیلت تو ساری چھے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی توجہ کریں ایک آدمی آپ کے خانکہ شرفیہ میں آتا ہے اور کہتا ہے میں عالم ہوں میں مفتی ہوں میں خطیب ہوں میں عدیب ہوں ٹھیک اچھی بات اس نے اپنا تعرف کرا دیا لیکن ایک بندہ ایسا آتا ہے جس کے بارے میں کوئی کھڑا ہو کر خود کہتا ہے یہ عالم ہے یہ مفتی ہے یہ خطیب ہے بتاؤ دونوں میں بڑی بات کیا جس کو لوگ کہیں جس کو لوگ کہیں بھئی آدمی اپنا تعرف بھی کرا سکتا ہے لیکن جس کو لوگ کہیں پھر وہ بات ہوتی ہے ہر نبی نے بات کی اللہ کے حکم سے کی سچی بات تھی صحیح بات تھی ان کی شان کے مطابق تھی لیکن محبوب سے کہا محبوب تُو نہ کہنا تُو نہ ورقہ سے کہلوائیں گے ورقہ سے کہلوائیں گے تاکہ فرق ہو جائے اب حضور علیہ السلام و تصدیم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی فرمایا ہاں آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور پھر حضور علیہ السلام نے جو تین سال کی مدد تھی اس میں جو قریبی لوگ تھی ان کو مسلمان کیا جیسے صدیق اکبر آپ نے سنا چار ہستیاں سیدہ خدیجہ سیدنہ علی سیدنہ زید بن حانسہ سیدہ صدیق اکبر اسی طرح حضرت ابو زر غفاری اسی طرح سے حضرت امار بن یاسر حضرت سمیہ اسی طریقے سے حضرت لبینہ حضرت زنیرہ اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ اسی طرح سے حضرت سیدنہ سلمان حضرت سحیب رومی یہ سلمان فہزن سحیب رومی بلال حبشی یہ وہ لوگ تھے جن کو مسلمان کیا جا رہا تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سیدنہ عثمان غنی اس طریقے سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے لیکن تین سال کی مدد اس میں گزری اعلان کا حکم آیا کہ اب اعلانیہ طور پر تبلیغ کریں الالعلان تبلیغ کریں تو حضور علیہ السلام نے کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر جسے فاران کی چوٹی بھی کہتے ہیں کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کی آپ کو حیرت ہوگی کہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو مخالفت کرنے والے وہی لوگ تھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق وعد العمین کہتے تھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے یہ حضور علیہ السلام کی اب دعوتی طور پر مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کسی نے گالیاں دی کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے عدبی کی اور کہا کہ کیا معافظ اللہ اسی لئے ہمیں بلایا تھا اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اب اللہ کا نام لے کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا دین کا کام شروع کیا یہ مکت المکرمہ کے تیرہ سال اتنے روح فرصہ ہے یہ مکت المکرمہ کے تیرہ سال اتنے دردناک ہیں کہ اگر میری قوم اس کا ادراک کرے سمجھے محسوس کرے تو پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے کتنی تغلیفیں اٹھائی حضور علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے راستے میں کانٹیں بچھا دیے جاتے تھے حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے راستے میں گندگی بچھا دی جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے حضور علیہ السلام کے جسم ناظرین پہ پتھر برسائے جاتے تھے صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی کپڑوں کے ساتھ توہین کی جاتی تھی اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا آپ گمان نہیں کر سکتے آج میری قوم کے وہ نوجوان جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے سب مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام نے سورج کو پلتایا سب مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام نے سورج کو قریب بلایا سب مسلمان ہوئے تھوڑا وہ اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ان کی جگہ وہ صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو حال کیا ہوتا جو لوگ گانوں کی دہلیس پر اسلام کا سعودہ کر دیں جو لوگ فلموں کی دہلیس پر اسلام کا سعودہ کر دیں جو لوگ زنا اور شراب کی اڈوں پر اپنے ایمان کو بیچ آئیں اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کس تکلیف سے کس درد اور کرب سے گزرے ہیں اللہ اکبر یہ حضرت سیدنا امار بن یاسر ہے ان کے والد جناب یاسر اور ان کی والدہ سمیہ یہ بھی گنام اور کنیز تھے ان کا نکاح ہوا تو جناب امار بن یاسر پیدا ہوئے حضور کے بہت چہیتے صحابی تھے امار بن یاسر جب ان کو مارا جاتا بان کر کے مارا جاتا تو مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اللہ اکبر کسی صحابی کا حال بالخصوص جناب خباب خباب رضی اللہ تعالی یہ حضور کے صحابی ہیں ان کے لئے کیا کیا جاتا مکہ شریف میں کوئلے پتھر کے کوئلے اس کو جلایا جاتا اور جلانے کے بعد اس کو دہکایا جاتا اور دہکانے کے بعد پھر خباب ابن العرب کو پکڑا جاتا اور کہا جاتا خباب محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ ان کوئلوں پر جلتے ہوئے انگاروں پر تمہیں لٹایا جائے گا اللہ اکبر دنیا میں کون سی ایسی موبلنچنگ ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو لیکن دنیا کے بالخصوص میرے جوان ذرا دل کے کانوں سے سنیں انگاروں کو دہکا کر کے جناب خباب سے کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو محمد عربی کا دین چھوڑ دو ورنہ تمہیں ان چلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جائے گا حضرت خباب کہتے واللہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر سکتے ہو لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتے ہو اللہ ایک ہے وادہو لا شریک ہے میں لات و حبل کے پجالیوں سے کمی نہیں در سکتا اور پھر انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر خباب رضی اللہ تعالی کو لٹاتے اور سینے پہ پتھر رکھ دیتے سینے پہ پتھر کروٹ بھی نہ لے سکیں یہ کوئی کہانی نہیں یہ کوئی قصہ نہیں یہ کوئی لطیفہ گوئی نہیں یہ کوئی شیر و شائر ہی نہیں یہ سیرت مبارکہ کا وہ باب ہے آج میری قوم محسوس کریں ان صحابہ کی قربانیوں کو اور ان کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ کی قربانیوں کو کہ جلتے ہوئے کوئینوں پر انگاروں پر جناب خباب کو لٹایا گیا سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیا گیا کروٹ بھی نہ لے سکے اور کہا جا رہے کہ چھوڑ دو محمد کو حضرت خباب کہتے دامن رسالت تو نہیں چھوٹ سکتا یہاں تک کہ ان کی پیٹ جلتی اور جل جل کر کے ان کا خون اور ان کی چربی پگل کر کے نکلتی اور وہ کوئلیں تھنڈے ہو جاتے وہ کوئلیں تھنڈے ہو جاتے احساس کر سکتا ہے کوئی میلاد مصطفیٰ صرف جلس جلوس جنڈی اور کمکموں کا نام نہیں ہے جنڈے لگتے تھے لگتے رہیں گے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا عاشق رسول مسلمان کمکموں سے گھر اور گلیاں سجتی تھی سجتی رہے گی وہ ہمارے ایمان کا اور عشق کا حصہ ہے لیکن اس کو مسلمان کب محسوس کریں گے کہ میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے کتنی مشقت کی ہے اب آپ بتائیں جنہوں نے اتنی محنت کر کے ہمارے گھر تک اللہ کا دین پہنچایا جس وقت ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہوگی تو ان کی روحوں پر کیا گزرتی ہوگی جب لوگ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے دانیاں مڑا کر گٹروں میں پھیکتے ہوں گے اور اپنے چہروں کو یہود و نصارہ کے چہروں کی طرح بناتے ہوں گے ان صحابہ کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی مصطفی جانر احمد قبر انور کے اندر کتنا بیچین ہوتے ہوں گے اس دین کو کتنی محنت سے سنچا گیا ہے کتنی محنت سے ہم تک پہنچایا گیا ہے حضرت خباب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کیا گیا بلال حبشی مشہور ہے یہ بھی واقعہ نہیں سوشارہ حضرت بلال حبشی نسل تھے جب آپ نے اس نام قبول کیا تو آپ کا حال یہ ہوتا کہ دو پیر کی مکہ کی تپتیوی ریت جب تب جاتی تھی تب بلال کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے اور بلال حبشی کے کپڑے اتار کر کے بلال کو تپتیوی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ایک آدمی کو آپ کے سینے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا ایک مضبوط وزنی آدمی آپ کے سینے پہ پہل رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتا بلال اب تو محمد کو چھوڑ دو تو بلال کہتے چھوڑ تو نہیں سکتا احد 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 کی صدا لگاتے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ حال ہوتا سمیہ حضرت سمیہ بڑی عمر کی غاتون تھی حضرت امار بن یاسر کی امی وہ عورتوں میں دین کی تبلیغ کر دی تھی ابو جہل کو پتا چلا حضرت سمیہ کے پاس گیا کہا تجھے ڈر نہیں لگتا مجھ سے سمیہ نے کہا واللہ جس دن سے محمد کا دامن ملا ہے ہم نے اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اب ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا وہ کہا مرنے کے لئے تیار ہو جا کہا کہ میں تیار ہوں بہت مارا اور بہت مارنے کے بعد کیا ہوا پتا ہے جب انتے سمیہ کو مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے اوٹ منگوائے اوٹ اوٹ کے ایک پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے پیر سے سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور مخالف سم تمہیں اوٹ کو دوڑایا جب آپ کے پیر پھیل گئے تو ناف کے نیچے کے حصے میں جو شرم کی جگہ ہے وہاں پر برچی مار دی نیزہ مار دی وہ شہید ہو گئی عورتوں میں یہ سب سے پہلے شہادت تھی کیا خواتین اسلام اس کا احساس کرے گی جو بازاروں میں بے نقاب اور بے پردہ گھوم کر فخر محسوس کرتی ہیں وہ سمیہ کی شہادت کا درد محسوس کرے گی جو عورتیں باریک اور پدلے لباس کو فیشن کے نام پر آم کر رہی ہیں قوم کی وہ بچیاں جو گیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اور گمبد و مینار کے شہر کے اندر جو لڑکیاں بار تک اور شراب کھانوں تک مہنچ رہی ہے وہ محسوس کر سکتی ہے کہ سمیہ کی شہادت کا درد کیا تھا ماں کو اگر چولہ پھوکتے ہوئے دیکھا ہے تو ماں کے چولہ پھوکنے کے منظر کو یاد کر کے لوگ روتے ہیں میری ماں میرے بچپنے میں چولہ پھوک کر کھانا پکاتی تھی وہ چولہ پھوکنے کی محنتیں تمہیں یاد ہے لیکن یہ درد کون یاد رکھے گا کہ ہمارے گھر تک اسلام پہنچانے کے لیے یہ بھی محنت کی گئی ہے حضرت سیدنا بلال کو جب کہا جاتا کہ محمد عربی کو چھوڑ دو آپ نہیں چھوڑتے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور رسی ڈال کر کے مولے کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا مولے کے بچے پورے مکہ میں گھسیٹتے پھرتے تھے بلال کو یہ درد کون محسوس کرے گا چلیں یہ تو صحابہ تھے ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھو تو بہت وقت جائے گا اخیر میں آئیے اب اپنے نبی پر کیا ظلم ہو گوا اور حضور کی محنتیں کیا تھی ذرا اس کو محسوس کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں حالات اتنے نازک تھے حضور نے اپنا گھر چھوڑا ہے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جو میری قوم کے جوان زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں کہ نبی کی گلامی میں جان بھی دے دیں گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کونسی گلامی ہے فلموں کی گلامی ہے یا نبی کی گلامی ہے گناہوں کی گلامی ہے یا نبی کی گلامی ہے حرام لکمے کھانے کی گلامی ہے رسول اللہ کی گلامی ہے کس کی گلامی ہے گلامی کس کی کر رہے ہو نعرہ کسی اور کہیں گلامی کسی اور کی اگر ہم نے حضور سے وفا کی ہوتی حضور کی گلامی کی ہوتی تو شاید ہم شراب کی اڈوں پر نظر نہ آتے برائی اور بدی کے اڈوں پر میری قوم نظر نہ آتی آپ کو نہیں کہتا آپ کے ذریعے ان تک کہتا ہوں اللہ کرے ان تک بات پہنچائے جو نبی کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں فجر کی نماز مزید سے غائب رہتے ہیں یہ قوم اپنی جان کیا قربان کرے گی نبی کے نام پر جو فجر کی نماز میں دس منٹ کی نین قربان نہیں کر سکتی جنہیں دس منٹ کی نین قربان کرنا گوارہ نہیں وہ اپنا قیمتی جان کا سرمایہ کیسے لٹائے گی وہ جان قربان کرنے والے قبروں میں سو رہے ہیں اب تو صریف نعرے رہ گئے صریف باتیں رہ گئی ہیں آؤ اپنے نبی کا درد محسوس کرو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر دارِ ارقم میں رہتے کل میں نے اس کی طرح اشارہ کیا تھا دارِ ارقم میں مقیم ہوتے اور جب صحابہ حضور سے ملنے جاتے تھے دارِ ارقم میں حضور مقیم تھے جب صحابہ ملنے جاتے تھے تو صحابہ اکرام پیروں پہ چل کر نہیں جاتے تھے بلکہ گھٹنوں کے اور ہاتھوں کے بل جاتے تھے کہ کوئی پیچھا کرنے والا دیکھ نہ لے اگر وہ دیکھ لے گا تو پیچھے کرتے کرتے آئے گا سایہ دیکھ کر کے یا کوئی دیکھ کر کے اور حضور تک وہ پہنچ جائے گا اور حضور کو نقصان پہنچائے گا تو میرے آقا علیہ السلام اس طرح دارِ ارقم میں رہتے تھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے کھل کر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ کیا دن تھے جب نماز پڑھنے پہ مارا جاتا تھا تو وہاں کوئی بے نمازی نہیں تھا میرے جملے پہ توجہ کبھی جب نماز پڑھنے والوں کو مارا جاتا تھا اس وقت کوئی بے نمازی نہیں تھا آج نماز پڑھنے پہ تعریف اور عزت ہوتی ہے تو آج امت کا اکثریت حصہ بے نمازی ہے سوچیں ذرا چھپ کر حضور نماز کا وقت آتا ہے نماز کا ٹائم تو صحابہ پہاڑیاں ڈھونڈتے تھے کہ کس پہاڑ کے خوہ میں جا کے نماز پڑھے مگر ان سے نمازیں نہیں چھوٹتی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا دین کی اہمیت کیا ہے ان کو پتا تھا سجدے کی اہمیت کیا ہے ان کو پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے آج میری قوم کو نہیں پتا نماز کی اہمیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہم داڑی رکھیں نہ رکھیں ہم سج بولے نہ رکھیں کچھ بھی کرو تو ہم جنت میں جائیں گے جنت تو باپ ہی کی ہو گئی ہے جنتی میں تو جانا ہے یہ الٹا سلٹا سبق خدا جانے کس نے پڑھایا اور آپ پڑھ گئے ہمیں تو کچھ بھی کریں جنت میں جائیں جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک السلاة متعمدن فقد کفر اس کا لغوی ترجمہ لفظی ترجمہ یہ کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر وہ کافر ہو گیا اگرچہ ہم حنفی ہونے کی مناسبت سے اس کا لفظی لغوی ترجمہ نہیں کرتے بلکہ اس کے ترجمہ نہیں کرتے وہ تعویل کے ساتھ ترجمہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا صحابہ کہتے کہ حضور کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان یہ تھی جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے سوچو اگر صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہوا تو ہم رہیں گے کان ذرا یہ سوچ لو بہت بڑے بڑے ٹائٹل اپنے لئے تراش خراش رکھے نماز کا ٹکانہ نہیں ہے اور صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے اور جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے ان نماز تو پڑھتے ہی تھے لیکن جماعت کے چھوڑ کر نہیں پڑھتے نماز بعد جماعت پڑھتے اور وہ خوش نصیب بھی تھے ان کو امام ملا تھا تو امام الانبیاء کیا نصیب تھی ان کے جس پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتا برحال بات ختم کرتے ہوئے اس کروں کہ دارِ ارقم ایک وقت آیا کہ دارِ ارقم میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام کے سر پہ پتھر مارے جاتا پتھر برسائے جاتا اب ایک پتھر لگ گیا ہے سر پہ چوٹ آ گئی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں پٹی باندھنے کے لئے کپڑا نہیں ہے سر پہ زکم ہے پتھر کا اور گھر میں پٹی باندھنے کے لئے کپڑا نہیں ہے اور حضور سر پہ ہاتھ رکھ کر گھر آئے ہیں تو ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ اپنا ڈپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹی بانے ہیں یہ دن گزانے ہمارے آپ کے نبین مکہ میں اس پہ بھی ان کے دل تھنڈے نہیں ہوئے اس پر بھی ان کو چین نہیں ملا تو انہوں نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان کا شوشل بائیکارٹ کرو اور شوشل بائیکارٹ کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ نہ کوئی چیز ان سے خریدی جائے گی نہ بیچی جائے گی نہ ان سے کوئی بات کرے گا نہ گفتگو کرے گا نہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اور اٹھے گا اور پھر یہ شوشل بائیکارٹ شروع ہوا تو حضرت ابو طالب اس خاندان کے عمروں کے لوگوں میں سب سے بڑے تھے انہوں نے پورے خاندان کو ساتھ لیا اور ایک مقام تھا ایک گھاٹی جو اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں وہاں لے کر کہ اپنے خاندان کو مقیم ہوئے وہ محصور کر دیا گیا سمجھانے کے لئے سیف کہہ رہا ہوں حالانکہ عدب اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس طرف نہیں لاتا لیکن بات سمجھ میں محصور کیا گیا مطلب تین سال تک نبی کے ساتھ نبی کے گھر والوں کو قید کر دیا تین سال ایک دو سال نہیں تین سال تک وہ کھلے چھت کے نیچے تھے تین سال تک اب تھوڑی دیر حضور کی محنت کا احساس کر لو ہم تین دن کے کربلا پہ روتے ہیں تین دن کے کربلا پہ روتے ہیں اور ہمیں رونا بھی چاہیے ایمان کا حصہ ہے ہماری آنکھ میں آسواتیں تلپتے ہیں بلکتے ہیں تین دن کیا ظلم ہوا لیکن وہ تین دن اور یہ تین سال وہاں حسین ہے یہاں حسین کی امی ہے وہاں مولا حسین ہے یہاں حسین پاک کی نانا ہے وہاں سیدہ زینب ہے یہاں سیدہ زینب کی نانی سیدہ خدیجت القبرہ ہے وہ تین دن کا ظلم ہم سے برداشت نہیں ہوتا بے شک نہیں ہونا چاہیے اور حق بھی ہے ایمان کا تقاضہ ہے لیکن اس تین دن پر تڑپنے والوں دین بچانے کے لئے تین دن کربلا میں گزرے دین پھیلانے کے لئے تین سال شاہ بے ابھی طالب نامی گھاٹی کے اندر نبی کا خاندان دہا کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی کھلے آسمان کے نیچے تین سال میرے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا نہ کھانا ہے نہ پینے سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کھانے پینے کے حالات یہ تھے کہ نبی کے گھر کے بچے جب روٹی اور کھانا نہ ملنے پر روتے تھے کفار خوشی سے تعلیم ہو جاتے ہم کامیاب ہیں تو نبی کے گھر والوں کو درد تکی پتیاں کھلائی جاتے تین سال تک اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لئے نبی کے گھر کے بچوں کو درد کی پتیاں کھلائی گئی نبی کے گھر والوں نے درد کی پتیاں کھائی ہے کیسے لوگ دین کا مزاق اڑا رہے ہیں مسلمان ہو کر کے اسلام رہ کتنا کہ ہمارے اندر جنہوں نے درد کی پتیاں اپنے بچوں کو کھلائی ہو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں چمڑا جلا کر کے چمڑا جلایا جاتا تھا چمڑا جلا کر کے اس کو پیزا جاتا تھا پانی میں گھول کر کی پیا جاتا تھا نبی کے گھر کے لوگ اس منزل سے گزریں قرآن ہمارے گھر تک پہنچانے کے لئے اسلام ہمارے گھر تک پہنچانے کے لئے اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لئے اس وقت سیدہ فاطمت تو زارہ کی عمر سنی چھ سات سال بھی اتنی چھوٹی سی عمر تھی ان کی اور وہ شعبیہ بھی طالب میں تھی لیکن اس چھ سات سال کی عمر میں بھی اپنی بینوں سے کہتی تھی جب بھوک لگے نا تو اببہ سے مت کہا کرو کہ بھوک لگی چھپ رہا کر اگر بھوک لگے تو مجھ سے کہا کرو کہ تمہیں بھوک لگی اببہ سے نہیں کہنا ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہیں بھوکا دیکھتے ہیں بیاس لگے تو ان سے نہیں کہنا مجھے کہنا چھ سات سال کی عمر میں اپنے بابا کی ذمہ داری اپنے سر لیتی ہے بہنوں کو تسلیہ دیتی ہے جو حضور نے کہا نا امہ ابیہا کہ تُو اپنے باپ کی ماں اسی لیے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے اس پیار کا اظہار سیدہ فاطمہ اپنے بابا سے کرتی تھی چھوٹی سی عمر میں یہ حالات سے گزرے نبی کے گھر والے کیا اس دور میں بھارش نہ ہوتی ہوگی کیا اس دور میں دھوم نہیں نکلتی ہوگی کیا اس دور میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا یہ حضور کی محنتیں گلبیں تھی ان کے لیے اب یہ قوم اتری آسانے کے ساتھ اپنے دین سے دور ہو گئی ہے نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے نبی زندہ ہے ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اب جب نبی نے اتنی محنت کر کے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچایا اور ہم اس دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس وقت قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اللہ کے حبیب کے قلب ناظرین پہ کیا گزرتی ہوگی کوئی احساس کر سکتا ہے ایک دو دن نہیں تین سال تک یہاں تک کہا گیا کہ کوئی نرم چیز ہمارے پیروں سے ٹکرا جاتی ہم اسی کو اٹھا کر کے اندھیرے میں چھبا لیتے ہیں حضور نے درکت کی پتیاں نہیں کھائی میں حضور کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں حضور کے گھر والوں کی مطلب لکڑیوں کی چھال چبائی صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضور کے گھر والوں کا یہ حال تھا بلکہ وہ درکت کی پتیاں کھا کہ ان کے ہوت اور ان کے جبڑے ایسے سکت ہو گئے تھے جیسے اوٹوں کے ہوت سکت ہو یہ کیسیت تھی تین سال کس طرح گزرے یہ تو نبی کے گھر والے جانتے ہیں پھر اس تین سال کے بعد سیدہ خدیجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی بغیر کھائے پیئے کہ بیمار رہنے لگی تھی اس لئے کہ جس کی پوری عمر آرام میں گزری تھی کیونکہ وہ ملکہ تجار تھی بہت بڑی مالدار عورت تھی خاتون تھی پورے مکہ میں جتنے سارے تاجیروں کے پاس جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت اکیلے سیدہ خدیجہ کے پاس تھی لیکن جس نے آرام کی زندگی دیکھی اور راہت کی زندگی دیکھی تین سال تک شاہب عبی طالب میں جب رہی بیمار رہنے لگی حضور نے بہت کوشش کی علاج و مالجے کا بڑا احتمام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ تین سال اتنے دکھ کے گزرے کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا اور بلاخر شاہب عبی طالب کا مواصرہ ختم ہوا اور آپ چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا بھی وسال ہوا اور اسی سال میں حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وسال ہو اب یہ جو دو ہستیاں تھی رکاوٹ دو شخصیات تھی رکاوٹ ان دونوں کی روک کی وجہ سے ستاتے تو بہت تھے لیکن اتنا علال اعلان بہت کچھ نہیں کر پاتے تھے جیسے حضور سجدہ کرتے تھے تو اوٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی ابو جہل خود نہیں رکھتا تھا کسے کہتا تھا اوٹ کی اوجڑی حضور کی پیٹ پہ سجدے کی آلت میں تو کسی کو بھیجا جاتا تھا کہ جا کے رسی گلے میں ڈالو اور فانسی دو یہ صورت کس کے لئے جس کو خدا جبریل کو جس کی بارگاہ میں جبریل کو بھیج کر خدا ستر آزار فرشتوں کے ساتھ یہ فرمائے کہ چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے اس نبی کے ساتھ یہ صلوق کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور دھکا دے کر کے گرانے کی کوشش کی جاتا ہے بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ حضور علیہ السلام زمین پہ آئے تو گھٹوں میں چھوٹ آجائے حضور قابط اللہ کے قریب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں پیچھے سے ابو جہل آتا ہے سر پکڑتا ہے اور سر پکڑ کر کے قابے کی دیواز سے سر ٹکرانا شروع کر یہ دکھ تھے یہ قیفیت تھی یہ حالات گالیاں دی جاتی تھی گالیاں دی جاتی تھی اس طرح کے حالات تھے لیکن اب بھی یہ جو ظلم ہو رہا تھا بہت تھا لیکن حضرت ابو طالب کی وجہ سے جناب خدیجہ کی وجہ سے بہرحال اس پر کچھ نہ کچھ بند تھا اور جناب خدیجہ کے پاس جب حضور آتے تھے تو بہت تسلی دیتی تھی لیکن جب یہ دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تو رہی صحیح جو بند تھے جو مروتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئے اب جو دبے چھپے تھے وہ کھل کے سامنے آگئے بہت ستایا حضور علیہ السلام نے یہ تیہ فرما لیا کہ مکہ والے میری بات نہیں سنتے تو اب ہم جائیں گے مکہ چھوڑ کر تائف اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے کچھ دور کے فاصلے پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر ساٹھ ستر کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے تائف بہت خوبصورت علاقہ ہے حضور وہاں گئے مکہت المکرمہ سے نکلے دل برداشتہ ہو کر اکیلے تھے ساتھ میں اپنے غلام حضرت زید بن حرسہ کو لیا دو نفوس چلے تائف پہنچے تو وہاں اور بدبختی دیکھیں ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا حضور دوسرے کے گھر پہ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہیں تو کہا اچھا ماذا اللہ نبوت کے لئے تمہیں ملے تھے اس طرح کے دکھ درد والی بات ہیں میں کیا نقل کروں میرا کلیجہ مو کو آتا ہے لیکن پھر کسی نے بات نہیں سنی کسی نے بات نہیں کی بات نہیں سنی اس پہ ظلم یہ کیا کہ تائف کے لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور وہ لڑکے حضور کے پیچھے لگے چلاتے تھے حضور آگے چلتے تھے وہ چلاتے تھے وہ جو جملے کہتے تھے بدبخت میرے اندر طاقت نہیں کہ میں وہ کہہ سکوں پیچھے چلاتے تھے پھر وہ تائف والے دو صف بنا کر کھڑے ہو گئے تائف والے دو صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں پتھر تھی حضور گزر رہتے صف کے بیچ سے جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور لوگ صف بنا کر کھڑے رہ کر کے پھول کی برسات کرتے ہیں تو کبھی یہ منظر یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے ہم دین کے لیے نکلے ان کے صدقے میں اور ہم دین کی کیا تبلیغ کر سکتے ہیں ہم تو نکل کر رہے ہیں لوگ صفوں میں کھڑے رہ کر کے پھول برساتے ہیں ایک دن وہ تھا اللہ کا نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر گل بہتیر کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر تائف جاتے ہیں دو طرف سے سب بنی ہوئی ہیں اور حضور پتھر کی برسات ہو رہے ہیں حضور پتھر برساتے ہیں تائف کی وادیوں کے اندر سوچیں ذرا جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہو خط میں نبوت کا تاج ہو جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہو اور دولوں طرف سے ان میں پتھر برسائے جائے تتار لگا کر صف لگا کر کتنا خون نکلا ہوگا سارے سیرت نگار اس پر متوک ہیں اس دن جتنا خون حضور کا نکلا تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا خون کبھی نہیں نکلا حتی کہ حضور کی نالائن خون سے بھر گئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نالائن خون سے بھر گئی اتنا خون نکلا حضور پہ گشی کی کیفیت آگئی جس کو آپ چکر کہتے ہیں لو حضور پہ گشی کی کیفیت آگئی میرے آقا بیٹھ گئے نالائن خون سے بھر گئی زخموں سے چورو کے حضور بیٹھ گئے جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے اس پر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید چھوڑ کے بھاگ جاتا ان بدبختوں نے یہ کیا جب حضور بیٹھ جاتے تھے زخموں سے نڈال ہو کر تو ایک طرف سے حضور کا بازو پکڑا جاتا تھا دوسری طرف سے اور دونوں بازو پکڑ کے پھر کھڑا کیا جاتا بظائر چلتے نہیں تھے تو چلایا جاتا تھا اور پیرہ پھر پتھر مارے جاتے تھے پنڈلیوں پھر پتھر مارے جاتے تھے یہ کیفیتی اللہ کے رسول علیہ السلام ان حالات میں میرے نبی نے اللہ کا دین ان تک پہنچائے یہ کلمہ جو پڑھتے ہونا آسانی سے یہ محنت سے پہنچائے جس نماز کو موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے ترک کر دیتی جس نماز کو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے چھوڑ دیتے ہو وہ نماز ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اس منزل سے گزرے جس ایمان کا سودا فلموں پر گانوں پر زنہ کے مناظر پہ کیے جا رہے ہیں اس ایمان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے محنت کی گئی ہے داستان طویل سیرت بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو لیکن حضور کی زندگی کا وہ باپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے محنتیں کیے لیکن آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام اس منزل سے گزر رہے تھے ان حالات سے اس وقت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو سانت لے کر آئے اور عرض کیا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے یہ قیفیت اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں وہ تو دیکھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور پورے طائف کو پیز دیا جائے حضور نے نظریں اٹھا کے جبریل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے اللہ سے کہہ دے کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے میں امید کرتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہدایت اتافہ میں یعنی وہاں بھی پتھر مارنے والوں سے بھی دشمنی نہیں ہے پتھر مارنے والوں کی نسلوں کے لیے بھی ایمان کی دعا ہے اس شان سے حضور نے اپنی زندگی گزا ہے یہ حضور کی مکی زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اتافہ فرمی اپنے نبی سے سچا پیار کرو جو پیغام حضور نے دیا اس پہ عمل کرو اور کوشش کرو کہ کوئی عدد مقرر کر لو اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھنے کے لیے جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے پیدا ہوگے تو یاد کیا زندگی بر یاد کیا وقت وصال بھی یاد کیا بعد وصال بھی یاد کیا اور اب بھی قبر انور میں ہمیں یاد کرنے دعا کرنے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بہت بڑے صوفی بزرگ کہ حضور کی یاد تمہیں یوں ہی نہیں آتی جب وہ تمہیں یاد کرتے ہیں تب وہ تمہیں یاد آتے ہیں حضور نے آج ہمیں یاد کے اس لیے وہ یاد آگئے ہیں ہم ان کا ذکر لے کر بیٹھیں تو کوشش کیا کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا گئے کم سے کم پانس سو مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو ہزار بار پڑھو تو اور اچھا ہے آپ کہیں گے اتنا کیسے میں بار بار کہتا ہوں صرف بیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے ہزار بار درود پڑھنے میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے اگر آپ اس کو سو بار پڑھو گے تو دو منٹ لگیں گے ہزار بار پڑھو گے تو بیس منٹ لگیں گے کہ آپ نے نبی کے لئے بیس منٹ نہیں نکال سکتے اور جو شخص میرے آقا پر روز آنا ہزار بار درود پڑھے گا مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو جنت میں اس کا محل دکھائے گا اس کے بعد اس کو موت آئے گا اس لئے کوشش کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھو درود پڑھو گے تو جلدی مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی درود شریف پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اگر کرم ہو گیا تو حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا حضور کو خواب میں دیکھو گے اور کرم ہو گیا تو عالم بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہو تو آقا پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو بیس منٹ کا ٹائم روز نکالو کیونکہ جو دنیا میں جتنا کسرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کی دن اتنا زیادہ حضور کے قریب رہے گا درود پڑھنے سے رسک و برکت ہوتی ہے درود پڑھنے سے بلائے دور ہوتی ہے درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہے درود پڑھنے سے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہے درود پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے درود پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے درود پڑھنے والے کی دعا میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے درود پڑھنے والا بندہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے بلکہ آپ سے کہوں جو درود پڑھنے کا عادی ہو جائے نہ اسے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے نہ اسے کسی عامل کی دعا کی ضرورت ہے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد تعویز ہر بلا ہے صلی اللہ محمد آپ پڑھ کر تو دیکھو درود پڑھنے سے کڑوے کسیلے رس شہد کی مکھی کے پیٹ میں میٹھے ہو جاتے ہیں شہد بنتا ہی درود کی برکت ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں سے کہ یہ تم شہد کیسے بناتے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حدیث پاک ہے ہم یہ پتیوں کے پھنوں کے پھولوں کے رس چوستے ہیں اور جا کر کے اس کو چھتے میں اگل دیتے ہیں تو فرمایا کہ دوسروں کو بتانے کے لیے ورنہ وہ تو جانتے تھے ہمیں بتائیں کہ پھولوں کے پتیوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی ہوتے ہیں شہد مٹھا کیوں ہوتا ہے کہ حضور وہ چوسنے سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم جاتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اس کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوئے اگر درود پڑھو گے تو بولی میں بھی مٹھاس پیدا ہوئے کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کی اشعار میں اتنی تاثیر کیوں ہیں اتنی چانچنی کیوں ہیں ہے نہ کتنا اثر ہے ڈاکٹر اقبال کی اشعار کے اندر اقبال کبھی کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے بز میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لا ہو قلم تیرے ہیں لا ہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتنی چاشنی اشعار کے اندر اقبال سے پوچھا تھا اتنی چاشنی نے تو کہا کہ میں نے سوا کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے سرکار خاجہ قدب الدین بختیارے کاکی روزانہ تین ہزار بار درود پڑھتے جس دن شادی ہوئی بہت خوبصورت بات آگی جس دن شادی ہوئی شادی کی مصروفیتوں کے اندر اس رات درود پڑھنا بھول گئے مہمان تھے یہ تھے وہ تھے دولن کی ودایتی جو بھی سب معاملات تھے بھول گئے صبح ہوئی تو سرکار نے مرد کلندر کو بھیجا خواب دکھا کر فرمایا کہ اب بختیار کاکی کو کہنا روزانہ تین ہزار کا توفہ بھیجتے تھے شادی کی رات بھیجنا بھول گئے بہت روئے بہت روئے بہت بے چین ہوئے پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں درود پڑھنا نہیں چھو تو یہ بہترین توفہ امتیوں کی طرف سے جو نبی کی بارگاہ میں ہے وہ توفہ درود ہے اپنے بچوں کو بھی درود کا عادی بناو خود بھی درود پڑھو میں سمجھتا ہوں کہ ہزار بار نہیں پڑھ سکتے تو پانس سو بار ضرور پڑھو اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا کرو چھ سات منٹ میں ہو جائے گا لیکن روز درود پڑھنے کی عادت بڑھیں کیونکہ جو درود پڑھے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گا جو درود پڑھے گا اس کا کفن بھی انشاءاللہ قبر میں محلہ نہیں ہوگا قصرس سے درود پڑھے گا حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ کو توفیق عطا فرمائیں اور کل انشاءاللہ شب ملاد ہے کل شب ملاد ہے اور شب ملاد ہزار ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے کل کی رات درود و سلام کی کسرت کریں ذکر اثکار کریں عبادت کریں پوری رات جاک کر گزاریں ہر سال سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے کہ رات ٹھیک بارہ بچ کر بارہ منٹ سے محفوظ ملاد شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک جو حضور کی ولادت کا وقت ہے تب تک وہ محفوظ جاری رہتی ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس محفوظ میں ضرور شرکت کریں بڑی برکت ہے اس محفوظ کی اور جب محفوظ کا اختتام ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے مہم مبارک شریف اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے امید کرتا ہوں کل کی محفوظ میں آپ ضرور شرکت فرمائیں گے اور اپنے سوئے مقدر کو جگائیں گے اللہ تعالیٰ سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ مجال 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 موسیقی